نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحمد عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان اقرامین کرونا وائرس میں بادماعت کا شرعی حکم کے عنوان سے یہ اس سے پہلے نشر کی گئی ہے پھر بھی کئی احباد کی مسلسل فون اس تعلق سے آ رہے ہیں اس وجہ سے اس بارے میں دین کا خادم مسلک عالی حضرت کا مبلغ ہونے کی وجہ سے عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کی مرکز اہل سنت بریلی شریف کے قاضی ہندوستان منبع فیوز و عرفان شہزادہ و جانشین حضور تابع شریع قائد ملت حضرت القلاب علحاء الشاہ مفتی محمد اسجد رضا خان قادرانی کا فرمان بے حق جامعیت سے پر ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کرفیو کی وجہ سے جمعہ کی نماز قلیل جماعات کے ساتھ ادا کریں اور باقی لوگ اپنی اپنی گھر میں بعد نمازی جمعہ نمازی زہر تنہا تنہا پڑھیں اور پنگانہ نمازوں میں بھی اس کا خیال لکھیں یعنی پنگ وقتہ جماعات بھی قلیل جماعات کے ساتھ ادا کریں باقی لوگ اگر ممکن ہو تو جماعات سے ورنہ تنہا تنہا نماز ادا کریں اور مصندوں کو آباد رکھیں اس بارے میں اکابیلین اہل سنت کی بے شمار تحریریں اور ان کے نظریات منظر عام پہ ہو چکی ہیں بالخصوص ممتاز الفقہہ محدث کبیر حضرت علامہ زیاء المصطفی قادی مددہ زندہ النورانی کا اعلان بھی اپنی مثال آب ہے مرکز اہل سنت بریلی شریف کے موقف کے مطابق عمل پیرا ہوں جس میں سب کے لئے بھلائی اور دارین کی نعمتیں پوشیدہ ہیں آخر میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب عالم کی طبیب رحمتِ کائنات فقرِ مودودان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل پوری دنیا کو اس وبا سے محفوظ فرمائے اور اس سے نجات بھی عطا فرمائے آمین سبح آمین بداہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مرسلسلسل